بلیک ہول جس کو ہنڈی میں کرسن ویور بھی کہا جاتا ہے بلیک ہول کے بارے میں آپ نے سب ہی نہیں سنا ہوگا لیکن سائد ہی کم لوگ جانتے ہوں بلیک ہول سپیس میں وہ جگہ ہوتی ہے جہاں بھوتی کا کوئی نیم کام نہیں کرتا مطلب سمیں اور ستھان کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا یہاں بس گرتوہ کرسن اور اندکار ہے اس کا گرتوہ کرسن اتنا زیادہ سکتی شالی ہوتا ہے جس کی آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے اس کے کھچاؤ سے یہ پرکاس کو بھی اپنے اندر سا افسوسیت کر لیتا ہے مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو بھی چیز چلی جاتی ہے وہ باہر نہیں نکل سکتی آپ اسے اس طرح سے سمجھئے جب ہم کسی بھی طور سے پرکاس ڈالتے ہیں تو وہ پرکاس ریفلیکٹ ہو کر ہماری آنکھوں پر آتا ہے تب بھی وہ چیز ہمیں دکھائی دیتی ہے لیکن یہ دی مان لوگ کی پرکاس واپس لوٹ کر ہی نہیں آئے تو وہ چیز بلیک ہول کہلاتی ہے ایسا ہی سپیس میں ہوتا ہے دراصل جب کوئی وشال تارہ اپنے انت کی اور پہنچتا ہے تو وہ اپنے ہی اندر سمٹنے لگتا ہے دیرے دیرے وہ بھاری بھر کم بلیک ہول بن جاتا ہے اور پھر اپنی ہی گرتوہ کرشنر شکتی اتنی بڑھا لیتا ہے کہ وہ اس کے پرباوک شیطر میں آنے والی ہر ایک گھرائے ہو یا چاند وہ اپنے اندر کھنچ کر اپنے اندر سما لیتا ہے وہ سب کچھ اپنے میں نگلنے لگتا ہے اس کے پرباوک شیطر کو ہی ایونٹ ہرائیجن کہتے ہیں بلیک ہول کو عام طور پر سیدھے نہیں دیکھا جا سکتا کیونکہ وہ پوری طرح سے اندھیرہ ہوتا ہے لیکن آس پاس سمکتی گیس کے وشال گرتوہ کرشنر شیطر کے پرباو میں بلندر دیکھا جا سکتا ہے بلیک ہول ہمارے سوریہ سے چار ملین گناہ ادھک وشال ہوتا ہے جو کی سوریہ کو بھی اپنے اندر سمیٹنے میں یہ ماہر ہوتا ہے سب سے چھوٹے بلیک ہول صرف ایک پرمانو جتنے چھوٹے ہوتے ہیں اور عربوں کی سنکھیا میں بلیک ہول ہماری سورمنڈل میں موجود ہیں بلیک ہول پردھوی سے لگ بک ستائیس ہزار پرکاس پر صدور ہے ورنہ تو یہ پردھوی کو بھی اپنے اندر سمیٹ لیتا